فنڈز کی قلت ہسپتالوں کی بحالی کا کام تھپ آئی ڈیب ایتھارٹی نے تعمیراتی کام روڑ دیا سیکٹری صحیح محمد خان رانجہ کا میکمہ خزانہ پنجاب اور پینڈی کو مراسلہ ڈیڑھ ارب رپے کی اضافی رقم جلد جاری کرنے کی استعداد مالی بہران پانچ سو سے زائد منصوبوں کے لیے فنڈز جاری نہ ہو سکے نون لیگ دور کے منصوبے کے لیے مختص بتیس ارب پچپن کروڑ رپے میں سے اٹھارہ فیصد فنڈز ہی جاری ہوئے خواجہ سعاد رفیق اور سلمان رفیق کی زمانت قبل از گرفتاری میں گیارہ دسمبر تک توسیح ہائی کورٹ نے نیب کو خواجہ برادران کی گرفتاری سے روک دیا گزشتہ سبات پر آپ کے پاس ان کی گرفتاری کی وجوہات نہیں تھی عدالت کا نیب پروسیکیوٹر سے تفصار اپنی ناتوہ ٹانگوں پر تھوڑا سا بوجھ ڈالے عدالت کا مقالمہ سر میری ٹانگیں مضبوط ہیں نیب وکیل کا جواب حکومت کو لوگوں کا اعتصاب کرانے کا شاک ہے نون لیگ نشانے پر ہے تنقید کرنے والوں کو پکڑا جا رہا ہے اگر یک طرفہ ٹرافک چلانی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں خواجہ سعاد رفیق کی حکومت پر تنقید ریلوے کرائےوں میں اضافے کا معاملہ اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان شگر ملز کھولو خات سستی کرو پنجاب بھر کے کسان سڑکوں پر چودہ گھنٹے سے ٹھوکر نیاز بیک پر اعتجاج دوسرے شہروں سے ٹریکٹر ٹرالیز اور گاڑیوں پر آئے کسانوں کا ٹھوکر پر دھرنا حکومت کے خلاف نارے بازی کسان اتحاب گروپ کے مظاہرین نے دھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر شہر میں داخلے کی دھمکی مہنگائی بے قابو ریل مزدور اتحاب بھی سڑکوں پر ریلوے ہیڈکوٹر سے وابدہ ہاؤس تک احتجاجی ریلی ٹی ایل اے ملازمین کو ریگولر کرنے کا بھی مطالبہ مارل ٹاؤن جی بلوگ کبرستان میں غیر قانونی آہاتوں کے خلاف آپیشن ستر سے زیادہ مزدور ہتھوڑوں سے آہاتیں مسمار کرنے میں مصروف گیارہ کنال پر مشتمل آہاتوں کو مسمار کیا جائے گا ویلڈنگ اور کٹر سے لوہی کے جنگلے کاٹے جانے لکھے شاہ آلم مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف آپیشن کا تیسرا روز انتظامیہ نے کل آپیشن کے دوران اک سو پچاس پلازون کے برامدوں میں قائم تین سو پچاس دکانیں مسمار کر دی واہ گزار کر آئے گئی رازی کی مالیت تین ارب روپے سے زائد منشا بم نے جوہ ٹاؤن میں انتیس کنال اراضی پر قبضہ کیا میک مامال نے رپورٹ جاری کر دی منشا بم، تارک منشا، فیصل منشا، امر منشا اور آسیم منشا کے نام شامل مہنگی جائدادیں اور گاڑیاں کیسے خریدیں؟ ذرائع آمدنی بھی بتاؤ، ایف بی آر انیکشن، تیس لاکھ روپے سے زائد کی پراپرٹی اور بیس لاکھ روپے سے زائد کی گاڑی خریدنے پر نوٹس بی ایچ اے گلبرگ، موڈل ٹاؤن اور کینٹ کے رہائشیوں کے گرد گھیرا تنگ تین سو لوگوں کو نوٹسز جاری چودہ دسمبر تک کی ڈیڈ لائن پنجاب حکومت کی متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کو سپیشل ایکانومک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ملاقات مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلے خیال پاکستان متحدہ عرب امارات، بزنس کاؤنسل کے قیام کی تجویز متحدہ عرب امارات کے سفیر کی گوئنر سے بھی ملاقات پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے کسی کو احساس نہیں پانی کو محفوظ کرنے کے لیے عملی اقدامات نہ کرنے پر ہائی کورٹ برہم، چیف سیکٹری ایم ڈی واسا سمیت آلاف سرانت سات دسمبر کو طلب سیکرٹری آپ پاشی کی عدالتی احکامات پر عمل درامت کی عقید دہان فنڈز کی ادم فراہمی، ڈیڈلائن گزر گئی شوکت خانم فلائیور منصوبہ مکمل نہ ہوا سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید نے پانچ دسمبر کو افتتاہ کی ڈیڈلائن دے لی ایک ڈاکٹر ایمرجنسی میں سو مریضوں کو چیک کرتا ہے تمام ڈاکٹرز ایک سو پچاس ویسد کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کروانے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسبین راشد کی پریس کانفرنس بھارت سے دو سو سے زائد ہندو یاتری بہاگہ بارڈر کے راستے لاہور پہنچ گئے محکمہ عقاف کے حکام نے استقبال کیا ہندو شادانی اور دربار ٹیمپل کی تقریبات میں شرکت کریں گے